آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گی فیس واش کے بارے میں ویسے فیس واش ایسی چیز ہے جو ہر کوئی یوز کرتا ہے ویسے جو لوگ کوئی بھی سکن کیر پرادکٹ نہیں بھی یوز کرتے وہ بھی فیس واش لازمی یوز کرتے ہیں کیونکہ فیس واش کو یوز کرنے کے آپ کو بہت سے بینیفٹس ملتے ہیں ہماری سکن پر جتنی ڈرسٹ پولوشن یا امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ اچھے سے ریموو ہو جاتی ہیں ایک فیس واش سے اور فیس کی کلنزنگ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے سکن کا ماسٹر بھی بیلنس رہتا ہے اس کے علاوہ ڈیڈ سکن بھی ریموو ہو جاتی ہے ہر سکن کی نیٹ کے اکارڈنگ آپ کو ڈیفرنٹ فیس واشز مارکٹ میں سے ایزیلی مل جائیں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گی ٹاپ فائی وائٹننگ فیس واش کے بارے میں اور آپ سے شیئر کروں گی کہ کون کون سے وہ ٹاپ فائی وائٹننگ فیس واش ہے جو کہ بہت افورڈبل ہے اور جو سکن وائٹننگ کا کام بھی کرتے ہیں اور سکن پہ بہت اچھا گلو لے گی آتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے گانیر کے وائٹمن سی فیس واش کی ٹھیک ہے اس میں جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ لیمن ہے اور وائٹمن سی ہے لیمن میں ہوتی ہیں وائٹننگ پروپرٹیز جو آپ کو بہترین گلو دیتا ہے ٹھیک ہے اور وائٹمن سی انشور کرتا ہے کہ آپ کے جو سکن کا ایک نیچرل ٹون ہے نا وہ مزید انہینس ہو اور آپ کا ایک بہترین گلو نظر آئے اور یہ فیس واش انشور کرتا ہے کہ آپ کے فیس پہ جتنی بھی ڈلنس ہے لائک جب بھی آپ ماننگ میں اٹھتے ہو اس نائی پہ فیس پہ فیس بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہوتا ہے تو یہ فیس واش ساری فیس کی ڈلنس کو پروپرلی ریموف کرتا ہے اور پروپرلی کلنزنگ کرتا ہے اور میک شور کرتا ہے کہ گلو بھی آئے اور سکن کو ہائیڈریشن بھی ملے اور یہ ایک کریمی سا فیس واش ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ایک بہترین کلنزنگ بھی پروائیڈ کرے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس پانس کا برائیڈ بیوٹی سیرم فیس واش اگین یہ بھی ایک بہت پاپولر برینڈ ہے اور یہ اس کا پروڈکٹ بھی کافی پاپولر ہے ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ ایڈز بھی آپ لوگ اسی پروڈکٹ کے اور اسی جو برینڈ کی ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں نا ان کے ایڈز آپ کافی دیکھتے ہوگے ٹی وی پہ اور پانس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ سپورٹس پہ کام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہے وائٹیمن بی اس کا مین ٹریڈ مارک بھی یہی ہے کہ ایک سپورٹلیس گلو دے گا آپ کے فیس کو اچھا اگر ہلکے پھل کے ڈرک سپورٹس ہیں تو ان کو بھی ریڈیوز کرے گا اور بہت اچھی کلینزنگ کرے گا آپ کے فیس کی اگین یہ ایک ریمی سا فیس واش ہے اور وائٹننگ ایفیکٹ اس کا نظر بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور پروپر ڈیٹ سکن بھی ہٹائے گا اور پورٹس کو بھی اچھے سے کلینز کرتا ہے تاکہ آپ کو نا ایک ڈرک سپورٹس کے بغیر والا گلو نظر آئی دین ہے ہمارے پاس نیویا کا نیچرل فیرنس فیس واش بہت اچھا بہت کمال کا ریزلٹ ہے اس کا ایک بہت اچھا فیس واش ہے اس کی اگر بات کریں کہ یہ الگ کیوں ہیں تھوڑا باقیوں سے تو یہ نا ایک سکن کو ایک تو بہت اچھا گلو دیتا ہے اس کے علاوہ سکن پہ نا ایک الیومینیٹڈ سی لوگ دیتا ہے ایک شائن دیتا ہے فیس پہ مطلب اس سے کلینزنگ کرنے کا نا ایک مزہ آ جاتا ہے آپ کو آپ کو لگے گا یوز کر کے کہ یہ واقعی میں ایک وائٹننگ فیس واش ہے اور آپ کو یوز کر کے لگے گا کہ ایک وائٹننگ فیس واش یوز کیا ہے آپ نے گلو کے معاملے میں تو نمبر ون ہے اور کچھ میجر انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس میں ہاں وائٹیمن سی اور وائٹیمن ای وائٹیمن سی سے آپ کو ایک بہترین گلو ملے گا اور وائٹیمن ای میک شور کرتا ہے کہ آپ کی سکن پروپرلی ہائیڈرٹ رہے گلو کا مزہ تب تک نہیں آتا ہے جب تک سکن ہائیڈرٹ نو یہ ڈیپ کلنزنگ کرے گا آپ کے فیس کی ٹھیک ہے اور آپ کے فیس سے جتنا بھی ایکسس آئل ہے نا وہ ہٹا دے گا اور اس کے باوجود بھی ہائیڈریشن دے گا ہائیڈریشن لاس نہیں ہونے دے گا تو گلو بھی ملے گا ساتھ میں مواشچر بھی ملے گا ٹھیک ہے اور یہ آل سکن ٹائپ والے یوز کر سکتے ہیں اس فیس واش کو بہت کمال کا ہے یہ والا ویسے باقی جتنے فیس واش ہے نا وہ آپ کو ٹو نائنٹی یا ٹو فیفٹی تک مل جائیں گے لیکن یہ آپ کو جو نیویا کا فیس واش ہے یہ آپ کو فائف ٹو سکس ہنڈرڈ تک کی رینج میں ملے گا اس کا ہنڈرڈ ایمل ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک پاپلر برینڈ کا پاپلر سا فیس واش وہ ہے ہمالیا کا کلیر کمپلیکشن فیس واش جس کے انگریڈینٹس بہت زبردست ہیں اس میں سیفرون ہے لکورائیس ہے اور سیفرون کا تو سب کو بتائیں کہ آپ کے کمپلیکشن کو بہت فیر کرتا ہے اور سکن پہ ایک نیچرل گلو دیتا ہے اور ساتھ میں لکورائیس ہے یعنی کہ ملیٹھی آپ نے سنائی ہوگا یہ آپ کی سکن کو بہت سمود کرتی ہے اور ایک ایون سکن کر دیتی ہے آپ کی اور ملیٹھی بہت اچھا ورک کرتی ہے سکن لائٹننگ اور برائٹننگ میں بھی اس کے علاوہ فیس پہ اگر ڈارک پیچز ہوں تو آپ یہ والا فیس واش ٹرائے کر سکتے ہیں امیزنگ ہے اور ہر سکن ٹائپ آلوں کے لیے پرفیکٹ رہے گا لاسٹ میں ہمارے پاس فیر ان لولی کا یہ فیس واش ٹھیک ہے نا مطلب یہ وہ برینڈ ہے نا جو آئی گیس ہر گھر میں ہی ہوگا یہ والا برینڈ فیر ان لولی ٹھیک ہے نا مطلب بچپن سے اس برینڈ کو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے آ رہے ہیں اور ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کسی گھر میں اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہ ہو تو اگر آپ کوئی ایسا فیس واش لینا چاہ رہے ہیں نا جس کے انگریڈینٹس بہت ہی نیچرل ہوں then go for this one ٹھیک ہے مطلب اس برینڈ کی چیزیں ویسے تو یوجلی ہم یوز کرتے ہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی اور پرادکٹ اس کا یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا اس فیس واش کو نا آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کی مین جو انگریڈینٹس ہیں نا اس میں ٹرمرک ہے اور فورٹین نیچرل انگریڈینٹس ہیں ٹھیک ہے ٹرمرک تو آپ کو پتا ہے ہلدی جو آپ کے فیس پپ سے پروپر ٹیننگ ہٹاتی ہے ڈاک سپوٹس اور ایکنی کو بھی ریڈیوز کرتی ہے اچھے یہ ایک جیل بیس پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ایکنی ہے تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آئیلی اور ایکنی سکن والوں کے لیے یہ بیسٹ ہے لیکن درائی سکن والوں کو میں یہ نہیں ریکمینڈ کروں گی کیونکہ یہ تھوڑا سکن کو ڈرائی کر دے گا آپ کی ٹھیک ہے نا لیکن آپ کی سکن کو بہت زیادہ برائٹنس دے گا اور اس کے سارے نیچرل انگریڈینٹس ہیں اس پہ منشن ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی منشن ہے کہ یہ ہامفل نہیں ہے کوئی بلیچ نہیں ہے اس میں کوئی ہامفل انگریڈینٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ فیس واش بہت فیوریٹ ہے اور بہت یوز میں بھی بہت اچھے اور ایک پی سائز اماؤنٹ کافی ہے آپ کے فل فیس کو کور کرنے کے لیے فل فیس کی کلنزنگ کرنے کے لیے بہترین کلنزنگ کرتا ہے یہ آپ کے فیس کی میں اس کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی تو یہ تھا یہ شارٹ سا ریویو ٹاپ فائی وائٹننگ فیس واش اس کے بارے میں آپ کا فیوریٹ کونس ہے آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یہ سب ہی بہت اچھا وارک کریں گے آپ کی سکن پر ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا فیس واش اپنا فیوریٹ فیس واش تینک یو سو مچ ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ